ہلو گائز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ٹرون اور سولانا کوئن کے بارے میں کہ ان کی پرائس پر ایڈکشن کیا ہو سکتی ہے کس لیول تک ان کی ویلیو جانے والی ہے ہمیں ان میں بھی انٹری لینی چاہیے یہ فی نہیں لینی چاہیے بکوز یہاں پر سولانا نے کافی اچھا میں ریٹن دے دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ساری کی ساری باتیں آپ کو ڈیٹیلز میں بتانے والا ہوں ٹیکنیکل انیلائسز کے طرح کی ان دونوں کوئن کی ویلیو کس لیول تک جانے والی ہے تو ویڈیو کو ابھی کبھی لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا یہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے اس کو ضرور سے جوئن کر لینا ساری کی ساری اپ ڈیٹ آپ کو اسی پر ملنے والی ہے کس کوئن میں کس ٹوکن میں کب انٹری لینی ہے کب ایک ڈیٹ لینی ہے ساری اپ ڈیٹ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی سو گاز چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موسیقی سو گاز میں نے یہاں پر ٹرون کوئن کا چارٹ اوپن کر کے رکھا ہے میں یہاں پر آپ کو سب کچھ ٹیکنیکل انیلائسز کے ثروب بتانے والا ہوں کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ منیو پلیٹ ہو رہی ہے اس وقت کافی زیادہ اپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو بہت سو سمجھ کے انٹری لینی ہے جن پوائنٹس پر بتاؤں آپ کو انہی پوائنٹس پر انٹری لینی ہے اور انہی پوائنٹس سے ایکزیٹ بھی لینی ہے بیگوز یہاں پر مارکٹ ابھی اسٹیبل نہیں ہے جیسی مارکٹ اسٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو اچھا کاسا بینیفیٹ دیکھنے کو ملے گا تو قائد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ریجسٹنس لیول اور سپورٹ لیول بنا کر رکھیں ٹرون کوئن کے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ٹرون کی ویلیو چلے یہ لگ بھئے کوئی زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ڈالر کے آسپاس یہاں پر ابھی اس کی ویلیو چلے یہ اور اس کو سپورٹ کس لیول پر مل لیے اس لیول پر جو کی لیول ہے زیرو پوائنٹ زیرو سیون کے آسپاس کا تو یہاں پر اس کو سپورٹ مل لیے اور یہاں پر اس کو سپورٹ اچھی خاصی مل لیے کیونکہ پہلے یہ لیول اس کے لیے ایک ریجسٹنس کے روپ میں کام کرتا تھا بات ابھی سپورٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے اور یہ والا جو ریجسٹنس لیول ہے 0.08 کا اس ریجسٹنس لیول کو یہ آسانی سے بریک کر کے اس لیول تک بہت زیادہ آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے جو کی لیول ہے 0.097 کے آس پاس کا تو اگر ابھی تک آپ نے ترون کوئن میں انٹری نہیں لیے تو آپ اس میں انٹری لے کر رکھ سکتے ہو بکوز اس کی ویلیو کافی اوپر جائے گی حالانکہ جسٹنس ان اب ترون کوئن کے ساتھ نہیں ہے بٹھ پھر بھی یہاں پر ترون کوئن کا فیوچر ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہر جانے سے ترون کا فیوچر نہیں ہے تو ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں کہ اس کو سپورٹ کس لیول پر ملے گی اور ریجسٹنس جو ہیں وہ کس لیول پر ملنے والے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جو بھی سپورٹ ملی وہ ملی ہے 0.07 کے لیول کے آس پاس اگر یہ والا سپورٹ لیول ٹوٹتا ہے اور مارکٹ اور زیادہ ڈاؤن آتی ہے تو پھر جو ہمیں اس کی ویلیو دیکھنے کو مل سکتی وہ اس لیول کے آس پاس تک دیکھنے کو مل سکتی جو کی لیول ہے 0.06 کے آس پاس یہاں تک دیکھنے کو مل سکتی بٹھ اس کے چاند صرف اور صرف 2% بنے باقی ہاں پر ایسی کوئی بھی پوسیبلیٹیز نہیں ہے کہ یہاں پر اس کی ویلیو اتنی زیادہ ڈاؤن آئے تو یہ تو ہوگی اس کے سپورٹ لیول اب ہم بات کرنے والے کی اس کی ویلیو کس لیول تک جائے گی اور کہاں پر اس کو اچھی کھا سی ریجیکشن مل گی تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ والا جو لیول ہے 0.08 کا یہ ایک بہت ہی زیادہ چھوٹا ریجیسٹنس لیول ہے اس کو یہ آسانی کے ساتھ بریک کر دے گا پھر ہمیں ڈائریکٹ اس کی ویلیو جو دیکھنے کو ملے گی وہ اس لیول کے آس پاس تک دیکھنے کو ملے گی 0.09 لیول کے آس پاس اگر آپ اس میں ابھی انٹری لے لیتے ہو تو آپ کو 10 سے 20% تک کا پروفیٹ آرام سے مل جائے گا یہ ریجیسٹنس لیول تھا آپ کے لیے شورٹ ٹرم کے لیے اگر آپ شورٹ ٹرم میں پروفیٹ بک کرنا چاہتے ہو بٹ اگر آپ اس کو لانگ ٹرم لے کر چلتے ہو جیسے کی مارچ اپریل تک تو پھر آپ کو جو اس کی ویلیو دیکھنے کو ملے گی وہ اس لیول کے آس پاس تک دیکھنے کو ملے گی جو کی لیول ہے 0.11 کے آس پاس کا بگوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ جب اس لیول کا یہاں پر بریک آؤٹ ہوا تھا کافی دن سائٹ بیس مومنٹ کیتی اس نے اس کے بعد جیسی اس لیول کا بریک آؤٹ ہوا تو یہاں پر ہمیں اس کی ویلیو دیکھنے کو ملی اور یہاں سے ڈائریکٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اس لیول کے آس پاس جو کی لیول ہے 0.11 کے آس پاس بٹ یہاں پر اس نے کچھ ٹائم پہلے سائٹ بیس مومنٹ کی تھی جیسے کہ یہاں پر نیچے بھی اس نے کی تھی تو دونوں ریجسٹینس لیول اچھے خاصی اس کو ریجیکشن دینے والے ہیں اور ہمیں اس کی پرائز میں کافی زیادہ اپ ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتا ہے بٹ میں یہاں پر آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو لانگ ٹرم میں سیلنگ ٹارگیٹ اپنا کہاں پر لگانا ہے بکوز اس ویڈیو میں ہم سول کو ان کی بھی بات کرنے والے تو ہم یہاں پر جلدی سے دیکھ لیتے گی اب ہمیں سیلنگ ٹارگیٹ جو اپنا لانگ ٹرم میں کہاں پر لگانا چاہیے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ ریجسٹینس لیول یہ ہوگا سیکنڈ یہ ہوگا اور تھرڑ یہ ہوگا جو کی لیول ہے 0.12 کے آس پاس تو آپ یہاں پر اپنا پروفیٹ بک کر سکتا ہو بٹ اگر آپ اس کو مارس تک لے کر چلتے ہو تو پھر آپ اس کا سیلنگ ٹارگیٹ اپنا لگا سکتا ہو اس لیول کے آس پاس جو کی لیول ہے 0.17 کے آس پاس ملک کی 14-15 روپے کے آس پاس کا لیول ہے جہاں پر اس کا all time high بیٹھا ہے تو اس کی ویلیو واپس سے اتنی بھی جائے گی بٹ اس میں ٹائم لگے گا بکوز یہاں پر اس کو اچھی خاصی ریجیکشن ملے گی جو کی لیول ہے 0.11 کا اس کے بعد یہاں سے ریجیکشن ملنے کے بعد یہاں سے بھی اس کو ریجیکشن ملنے والی جو کی لیول ہے 0.12 کے آس پاس اور بعد میں جو اس کو ریجیکشن ملے گی اگر یہ والا لیول بریک ہو جاتے ہیں دونوں لیول بریک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ریجیکشن ملے گی اس لیول سے جو کی لیول ہے 0.14 کے آس پاس کا میں یہاں پر آپ کو چارٹ تھوڑا سا چھوٹا کر کے دکھانے والا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اس لیول پر اس کو سپورٹ ملی ہوئی ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں سے اس کو ریجیکشن ملی ہے یہاں پر ملی ہے یہاں پر ملی ہے یہاں پر بھی ریجیکشن ملی ہے یہاں پر ریجیکشن یہاں پر یہاں پر یہاں پر ریجیکشن بھی ملی ہے اور سپورٹ لیول کے روپ میں بھی کام کریں یہ لیول مطلب کہ ریجسٹنس لیول کے روپ میں بھی کام کر رہے ہیں اور سپورٹ لیول کے روپ میں بھی اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو کیا ملی ریجیکشن پھر یہاں پر بھی ملی اور جب یہ لیول بریک آؤٹ ہوا تھا جو کہ لیول ہے کون سا لیول 0.14 کا تو اس کی وگ کہاں تک گئی تھی مطلب اس ٹیم پہ جب انہوں نے all time high بناتا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ وگ کہاں تک آئی ہے یہاں تک جو کہ لیول ہے 0.17 کے آس پاس کا تو یہاں تک وگ آئی ہے ایک بار دو بار اور تیسری بار آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں تک آئی ہے جو کہ لیول ہے 0.16 کے آس پاس کا تو یہاں تک اس کی دو بار وگ آ چکی ہے تو all time high کو یہ بہت جلدی ٹچ کر لے گا بگوز یہاں پر tron coin کی جو بلوک چین ہے اس پر ہم اپنے token بنا سکتے ہیں تو tron کا real میں use case ہے ہاں ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے منہ میں ایک کوششن ہوگا اس کی supply بہت زیادہ ہے 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں بٹ اس کی price میں ہمیں زیادہ کچھ خاص impact دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا بٹ اس میں تھوڑا time لگے گا تو آپ کو میں نے short term کی لیول بتا دی ہیں کہ کہاں پر آپ کو اپنا profit بک کرنا ہے اگر tron coin میں entry کی بات کیا ہے تو entry level بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کو کس level پر entry لینی چاہیے اور کس level پر exit لینی چاہیے short term میں تو ابھی آپ اس میں entry لے کر رکھ سکتے ہو ساری کی ساری update آپ کو اس ویڈیو میں details میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو last تک دیکھنا اس کی بلکل بھی مت کرنا اگر چینل پر نیو ہوں تو چینل کو subscribe کر کے bell icon کو بھی پریس کر دینا اور telegram چینل کو ضرور سے join کر کے رکھو تاکہ آپ کو ساری کی ساری update ملتی رہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ جس وقت میں یہ ویڈیو shoot کراؤں اس وقت یہاں پر sol کی value چلیئے 190$ کے اس پاس مدلب کہ یہاں پر اس لیول کے اس پاس چلیئے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو جو support مل لیے وہ پہلے تو اس لیول پر مل لیے جو کی لیول ہے کون سا 180$ کا اس پاس کا یہاں پر اس کو support مل لیے اگر یہ والا لیول break out ہوتا تو پھر ہمیں جو اس کی support دیکھنوں کو ملے گی مدلب جو اس کے لیے next support لیول ہو سکتا ہے وہ یہ والا لیول ہے جو کی 154$ کے اس پاس کا ہے بٹ یہاں پر اس کے chance بہت کم ہے کہ یہ اس لیول تک ہے بگوز یہاں پر یہ پچھلی بار بھی 164$ تک آیا تھا 164$ تک آیا تھا اور یہاں سے اس نے 164$ کے اس پاس سے ہی اچھی خاصی spike لی تھی اور پھر ہمیں اس کی ویلیو 190$ کے اس پاس تک دیکھنوں کو ملی تھی 196$ تک ہمیں دیکھنوں کو ملیے تو اب ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں کہ کیوں ہمیں یہ 68% تک کی gaining اور دے سکتا ہے ملنبکہ ہمیں اور profit دے سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تک یہ نیکسٹ بین بھی ہو سکتا ہے تو لگ بگ لگ بگ یہ بین بھی تو بن چکا اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ نیکسٹ ایتھریم ہونے والا ہے کیونکہ اس نے ایتھریم کو بیٹ کر دیا ہے سو گائز اگر میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ 16$ کی ویلیو اتنی کیوں جائے گی جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لگ بگ 325$ تک ہمیں اس کی ویلیو بہت ہی جلدی دیکھنوں کو مل سکتی ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس trend line کو فولو کر رہا ہے جو کہ میں نے یہاں پر بنا کر رکھی ہے تو یہ trend line کے حساب سے لگ بگ کوئی 350$ کے آس پاس تک یہ جانے والا ہے کیوں جانے والا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ trend line کو کیوں فولو کرے گا یہ بھی بتاؤں گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جیسا ہی یہاں پر اس نے اپنی support بنائی تھی اس لیول پر جو کی لیول تھا 160$ کے آس پاس جو کی لیول تھا یہ والا کون سا لیول تھا ہو 233$ کے آس پاس کا تو اس لیول کے پاس ہمیں ایک rejection دیکھنوں کو ملی تھی اس کے بعد جب ہمیں یہاں پر rejection دیکھنوں کو ملی تو وہ اسی لیول کے آس پاس تک دیکھنوں کو ملی جو کی لیول تھا 190$ کے آس پاس کا بٹ یہاں پر واپس اس نے bounce back کیا اور پھر سے اسی لیول تھا 230$ کے آس پاس کا پھر ہمیں اس میں ایک اچھی خاصی rejection دیکھنوں کو ملی سیم اسی لیول سے اور یہ اسی لیول پر ہے 190 ڈولر کے آس پاس اور یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی لیول کے آس پاس چل ہے 32 ڈولر کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہ اس والی لیول کو بریک کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اس کی ویلیو جو دیکھنے کو ملے گی وہ دیکھنے کو ملے گی جہاں پر اس کا آل ٹائم ہائی بیٹ ہے بڈ مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھنے کو مل سکتی ہے لگ بک کوئی 325 ڈولر کے آس پاس تو اگر ابھی تک آپ نے اس میں انٹری نہیں لیے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہو بٹ کوشش کرنا ہے کہ آپ کو یہ ڈپ میں ملے جیسے آپ کوئی ڈپ میں ملتا تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہو لگ بک کوئی 114 ڈولر کے آس پاس یا پھر 116 ڈولر کے آس پاس اگر یہ ملتا ہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہو بٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مارکٹ ابھی کافی ٹائم سے ڈاؤن چلی تھی ابھی آ کر تھوڑی سی گرین موڈ میں آئی ہے اب ٹرینڈ کے اور مارکٹ چلیے تو آپ یہاں پر سوز سمجھ کے انٹری لینا ہے اس میں بکوز یہ already کافی زیادہ پمپ ہو چکا ہے جب یہ 112 ڈولر پہ تھا 123 ڈولر پہ تھا اور 117 ڈولر پہ تھا میں تب سے بولتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ان کو بائے کر لیجئے اس کو ان کو بائے کر لیجئے بکوز اس کی ویلیو کافی زیادہ ہائی جانے والی ہے نیکسٹ ایتھریام ہونے والا ہے 2022 میں یہ تو اب ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں 68% کی گیننگ ہمیں کیوں دیکھنا کو ملے گی مطلب کی ابھی یہ چل رہا ہے 190 ڈولر کے آس پاس تو یہاں سے یہ 325 ڈولر کے آس پاس تک کیوں جانے والا ہے تو جیسے کہ ہم یہاں پر اس کی اسکیلپنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس پوئنٹ کو رکھتے ہیں اور یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کتنا پروفیٹ بن جائے گا ہمارا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ لگ بک کوئی 71% کے آس پاس ہمارا پروفیٹ بن رہا ہے 68% تک تو میں بھی بولا تھا 71% کے آس پاس تک ہمارا پروفیٹ بن رہا ہے اگر ابھی آپ اس میں entry لیتے ہو تو بٹ ابھی wait کرو because market dip میں جا سکتی ہے اگر آپ کوئی dip میں ملتا ہے تو آپ buy کرنا پھر یہاں پر آپ کو کافی زیادہ benefit مل جائے گا اگر market dip میں نہیں جاتی ہے تو پھر آپ اس میں entry لے سکتے ہو بٹ یہاں پر ابھی wait کرو ایک dip کا اب میں آپ کو یہ بتانا ہوں کہ میں نے یہ arrow یہاں پر کیوں لگایا ہے اور کیوں آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیے کہ 325$ تک اس کی value جائے گی تو ہم یہاں سے اس arrow کو پہلے pick کر لیتے ہیں اور جہاں سے ہم نے اس کی value نہ پیتی ہے اب ہم لے کے چلتے ہیں اس arrow کو وہاں پر تو میں یہ arrow اٹھا کہ میں یہاں پر لے کر آگئے ہیں اور میں نے یہاں پر اس arrow کو رکھ دیا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ جب یہ کچھ time اس نے side base moment کی تھی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کتنی زیادہ side base moment کی تھی اور اس کے بعد جو یہاں سے اس نے spike لیتی جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو بڑھا کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا chart تو یہاں سے اس نے direct spike لیتی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اگر آپ technical analysis جانتے ہو تو آپ اس چیز کو بھی جانتے ہوں گے کہ ہم value کس طریقے سے نابتے ہیں ABCDE کر کے تو یہاں پر میں نے same وہی formula استعمال کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کی لگ بھئی اس نے اتنی بڑی spike لیتی اور same اس کے اندر ابھی وہی چیز چلیے کافی ٹائم سے side base moment ہی کر رہا ہے تو یہاں پر میں اس arrow کو واپس سے رکھ دیتا ہوں جہاں پر اب اس کی value چلیے تو یہ لگ بھئی واپس سے اسی dollar کے آس پاس بنتا ہے تو میں نے یہاں پر اس arrow کو یہ میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر اس arrow کو رکھ دیا اور اس کی value جو بننی ہے وہ لگ بھئی 325 dollar کے آس پاس ہی بننی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا سوگج اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے اس arrow کو یہاں پر کیوں لگایا تھا اور کیوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ trend line کو follow کرے گا اگر یہ trend line کو follow کرتا ہے تو ہمیں اس کی value بہت جلدی 325 dollar تک دیکھنے کو مل سکتی ہے بکوز جب اس کی value 20 dollar کے آس پاس چلی تھی تب میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک soul کو ان بائے کر کے رکھ لیجے یہ پورا بہت ہی جلدی اس کی value 200 dollar تک دیکھنے کو ملے گی تو وہ بھی میں نے آپ کو technical analysis کے طرح بتایا تھا بٹ کافی لوگوں نے اس چیز کو مزاک میں لیا اور یہ 200 dollar سے بھی اوپر گیا تھا 200 dollar نہیں بلکہ 219 dollar تک گیا تھا تو پھر وہ لوگ یہاں پر کافی زیادہ پچھتا تھے جن لوگوں نے اس میں entry نہیں لی تھی اگر اب آپ پچھتانا نہیں چاہتے تو ابھی آپ اس میں entry لے کر رکھ سکتے ہو بکوز solana coin کا future بہت زیادہ bright ہے اور کافی زیادہ اس کی value high جانے والی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2022 کے last تک یہ ethereum کی value کو بھی touch کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی کافی potential باقی ہے تو آپ کو یہ 10x 20x بلکہ 30x تک کا بھی benefit آرام سے دے سکتا ہے بٹ ایزے long term میں میں نے اس coin کو buy کر کے رکھا ہے long term کے لیے نہ کہ short term کے لیے بکوز مجھے پتا ہے اس کی value 1000 dollar بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے 2022 کے last تک اس سے اوپر ہی دیکھنے کو ملے گی اور آپ لوگوں کو یہ چیز بھی آدھ ہوگی کہ میں نے لونہ کوئن buy کر آتا 62 dollar کے آس پاس 100 dollar اس سے نے touch کیا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 130-131 dollar کے آس پاس تک جا سکتا ہے تو اب میں 16 کا بتا رہا ہوں یہ واپس سے اتنی بڑی spike لے گا 325 dollar آرام سے touch کر سکتا ہے تو guys اگر آپ بھی technical analysis جانتے ہیں تو آپ لوگوں کے چیز اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کہاں پر اس کو resistance ملنے والی ہے اور کہاں پر اس کو support ملنے والی اور کہاں پر ہمیں entry لے کر رکھنی چاہیے تو short term میں آپ لوگوں کو یہ اچھا کھاسا benefit دے سکتا ہے اور long term میں تو یہ کافی بڑا benefit ہم لوگوں کو دے گا ہی دے گا اگر یہ اپنی trend line کو جو follow کر رہا ہے 325 dollar کے آس پاس کی یہاں تک ہی جاتا ہے اور اس کے بعد اس trend line کا breakout ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کی value اور بھی زیادہ کافی اوپر دیکھنے کو مل سکتی وہ لگ بھگ 400 dollar 500 dollar 600 700 dollar تک بھی ہمیں اس کی value آرام سے دیکھنے کو مل سکتی ہے سوگز یہی تھی tron coin کی technical analysis update اور ساتھی ساتھ solana coin کی بھی update سوگز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری چھوٹی سی technical analysis ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو like کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا من میں کوئی بھی کوشن یا کوئی بھی confusion ہو تو آپ نیچے comment box میں comment کر کے بتا سکتے ہو پھر آپ مجھے instagram پہ ڈی ایم کر سکتے ہو پوری ٹیم ریڈی آپ لوگوں کی help کرنے کے لیے سوگز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ